تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللیل زلفیں ہیں تیری والشمس ہے چہرہ تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خوة من نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دن ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کی مسجد کی طرف چل پڑے جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ابو بکر مجاہد نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا ان کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ تو وزیر کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوتے تو شبلی کے آنے پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کو تو لوگ مجنو سمجھتے ہیں اور ان کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو آج ان کی اس قدر تعظیم کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ کل تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کی تعظیم کرنا حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے دو دن کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جس طرح تم نے ایک جنتی شخص کی تعظیم کی اللہ پاک تمہیں عزت و عظمت بخشے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت شبلی پر کرم کی وجہ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ حضرت شبلی ہر نماز کے بعد میرا ذکر کرتے ہیں اور سورة توبہ کی آخری دو آیات لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اللہ حضرت شبلی کس قدر استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے ذکر مصطفیٰ کیا کرتے تھے اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی درود پاک کی قصرت کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مزید چینل کے ناظرین پروگرام زیارت رسول کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے واقعات عاشقانِ رسول جو زیارتیں کی کسی کو درود پاک کی قصرت کی ورکت سے زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی اور کسی کو کوئی پریشانی لاحق تھی انہوں نے باہر گئے رسالت میں استغاثہ کیا نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا جلوہ دکھایا مشکل کشائی فرمائی اور دیدار بھی کروایا مختلف واقعات ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ کریم آج بھی مختلف واقعات بیان ہوں گے سب سے پہلے آئیے ہم سنتے ہیں بہت ہی مشہور اللہ کی ولیہ ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ان کے والد محترم نے جو زیارت رسول کی اس کا واقعہ سب سے پہلے سنتے ہیں انشاءاللہ پھر دگر مدنی پھول بھی لیں گے آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب جسے یہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تین بہنیں پہلے تھی چوتھی تھی اس لیے رابعہ کہلائی رابعہ کا مطلب چوتھی تو آپ کی دنیا میں ولادت کی شب ہے اور والد صاحب اس کیفیت میں ہے کہ گھر میں چراغ بنی جل رہا کپڑا نہیں ہے کہ بچی کو لپیٹ دیں اور کچھ تیل وغیرہ بھی نہیں ہے اب آپ کی والدہ جو ہیں آپ کے والد سے کہتے ہیں کہ پڑوس سے تھوڑا سا تھیر مانگ لائیے گھر میں کچھ روشنی ہو جائے گی انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں تو نہیں کروں گا ایسا شدید اسرار ہوا تو پھر ہمسائے کے دروازے پہ جا کر ہاتھ رکھ کر آگا ہے لیکن مانگنا گوارہ نہیں مانگنا گوارہ نہیں کہہ دیا دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ احد کیا ہوا تھا کہ میں نے کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے اللہ اکبر اسی پریشانی میں سوئے تو مشکل کشائی فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور تسلیدی تشفیدی اور غیب کی خبریں سنانا شروع کر دیں کہ تیری یہ بیٹی تیری یہ بچی بہت مقبول ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے ایک ہزار افراد بخشے جائیں گے ابھی دنیا کا معاملہ ہے پھر برزق کا معاملہ ہونا ہے پھر قیامت قائم ہونی ہے پھر شفاعت ہونی ہے نبی پاک علیہ السلام ہزاروں لاکھوں سال پہلے فرما رہا ہے کہ اس بچی کو اللہ نے اتنی عزت دینی اچھا پھر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والی بسرا کے پاس جاؤ بسرا عراق کا شہر ہے جو اس کے گورنر ہیں بڑے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ایک تحریر کر کے لے کے جانا تم تم ہر روز سو مرتبہ حضور پر درود بھیجتے ہو مجھ پر درود بھیجتے ہو اور شب جمعہ کو یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات چار سو مرتبہ فور ہنڈرڈ ٹائم لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری اس پر تم درود پڑھنا بھول گئے لہٰذا اب چار سو دینار دو اس کو حضرت سیدہ تنا رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد رحمت اللہ علیہ اگلے دن وہ بہت روئے اور بہت عشق بار ہوئے کہ حضور نے کرم فرمایا اور کیسی خبریں سنا دی خط لکھا غلام کے ذریعے والی بسرا کے پاس بھیج دیا اس نے جب یہ خط لیٹرل پڑھنے کا حکم دیا کہ میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا وہ اتنا خوش ہوا آقا نے مجھے یاد فرمایا اور اب سب سے پہلے تو دس ہزار چاندی کسی کے فقیروں میں تقسیم کرو آقا نے یاد فرمایا کیسے عشق رسول تھے اور چار سو دینار اس شخص کو دے دو اس کے بعد جو بسرا کے والد ہے تازیما خود ملاقات کے لیے پہنچے عرض کی جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کریں مجھے اطلاع کر دیا کریں چنانچہ چار سو دینار یعنی چار سو گولڈ کوئنز لے کر سونے کے سکے لے کر رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم اپنی ضرورت کا سمان لے کر گھر پہنچتے ہیں اب کتنا پیارا شیر ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی مشکل کو شاہ ہے تیرا نام تجھ پر دورو دے اور سلام صلی علیہ نام صلی علیہ نام صلی علیہ محمد دیکھیں والی بسرا اب پورا گورنر ہیں بسرا کا نظام ان کے پاس ہے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود استقامت کے ساتھ درود پڑتے ہیں اور ہمیں نفس نے یہ شیطان نے کہہ دیا تو مصروف بہت ہے یار کیا کریں ٹائم نہیں ملتا اور یہ بھی ٹائم نکالا جاتا ہے جو اہم کام ہوتا ہے اس کے لئے ٹائم نکالا جاتا ہے اور اللہ کرے کہ والی بسرا وہ بھی عاشق رسول تھے عاشق درود و سلام اور رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد وہ بھی عاشق رسول ان کے صدقے میں ہم پر بھی کروں اور توقل والے بزرگ تھے ماشاءاللہ توقل والے اور کیسے خوددار اب تو کہاریاں ڈال رہے ہوتے ہیں وہ بگاڑ کے رونے جیسی صورت بنا کر بڑی پریشانی ہے ارے خدا کا خوف کرنا بھئی کما کھا بھئی کیوں کسی سے امید لگائے بیٹھا ہے کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے دینے والا بننا لینے والا کیوں بن رہا ہے تو کاش ہم پر بھی کرم ہو جمل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق بن جذبات اب میں اشار کی صورت میں پڑھتا ہوں بہت خوش ہیں اور شاق جب سے سنا ہے قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا منور ہوا آسمانِ رسالت اجالہ ہے ایسا دلارہ تمہارا بحکمِ خدا تم ہو موجود ہرجہ بظائر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا تمہاری صفت حق نے فرمائی شاہد ہر ایک جاہ موجود جلوہ تمہارا جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو جسے حق یعنی اللہ پاک کے دیدار کی آرزو ہو وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا اللہ پاک جمل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ حضرت کی خلیفہ ہیں اور بہت زبردست ایپ ہے جس کے اندر ناتیہ کلام ہیں اس کے اندر ان کا بھی کلام ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو مزید بارگاہ رسالت پر اپنے درد بھرے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں عرب والے پھیرا ہماری طرف بھی ہے ہر سمت رحمت کا دورہ تمہارا اللہ پاک کرم فرمائے تو دیکھیں کہ ہم جو دیدار رسول کے واقعات پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو دروش شریف دروش شریف دروش شریف اچھا ایک تو سمجھیں کہ ان کو زیارت ہو رہی ہے خودداری اختیار کرتے ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم خوشوں کا جلوہ دکھا دیتے ہیں مشکل کو شاہی فرما دیتے ہیں اور ان کو زیارت ان کو خوش خبری مل رہی ہے کہ تمہارا درود ہم نے قبول کر لیا سبحان اللہ اور اس میں بھی ایک غیب کی خبر بھی ارشاد فرما دی کہ اتنا درود پڑھتے ہیں اور اس دن رہ گیا ہے تو اس طرح کی روایات بھی ہیں بعض روایات میں کہ میں تمہارا درود خود سنتا ہوں بعض روایات میں کہ پیش کیا جاتا ہے نام بماش ناخت پیش کیا جاتے ہیں رابیہ وسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت اور میرے نبی کی خیبی خبریں کہ یہ شفاعت کرے گی قیامت کے روز میری امت کے اتنے اتنے افراد کی شفاعت کرے گی اور اللہ کی ولیہ ہوگی اللہ پر کرم فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے کسی آشی کے رسول نے کہا خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں یعنی بڑھاپے کو پھر جوان کر دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تو درود و سلام پڑھیں اور استقامت استقامت بھی سو دفعہ پڑھتے تھے والی بسرا مگر استقامت سے پڑھتے تھے اچھا شب جمعہ زیادہ پڑھتے تھے شب جمعہ میں درود پاک کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے وہ سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ پر فرشتے درود لکھتے ہیں درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ اکبر پیارے آقا علی صلات و السلام خواب میں درم و دنار عطا فرماتے ہیں یہ اب سنتے ہیں ابھی ہم ایک واقعہ زیارت رسول کا حضرت ابو عبداللہ محمد من زرعہ صوفی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں والد اور ابو عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ کی طرف نکلے راستے میں شدید بھوک فاقہ پھر مدینہ پاک داخل ہوئے سائی رات بھوکے رہے میں ابھی کم سند تھا نابالق تھا والد سے بار بار کہتا کہ ابو بھوک لگی ہے ابو بھوک لگی ہے اور بچے کی بھوک باپ کو کیسے برداش ہو اور اچھا باپ خود بھی بھوکا ہے والد صاحب مزار مصطفیٰ پر حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں آپ کا مہمان میرا آقا علیہ السلام مہمان نواز تھے مہمان نواز ہیں آقا میں آپ کا مہمان ہوں یہ ارز کر کے والد صاحب نے سر مبارک جھکا لیا یعنی مراقبے کی کیفیت میں آگئے کچھ دیرے کے بھوک سر اٹھایا تو کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں واجب کیفیت تھی پوچھا یہ حضرت یہ کیا سبب ہے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں آپ نے مجھے کچھ درہم یعنی چاندی کی سکھے ہاتھ میں رکھ دی اور جب انہیں ہاتھ کھولا تو حقیقتا جو خواب میں درہم عطا ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں موجود تھے اللہ اکبر اور ابو عبداللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان درہموں میں اتنی برکت دی ہم شراز آگئے وہاں بھی ان میں سے خرچ کرتے رہے مگر وہ درہم نہیں ختم ہوئے اتنی برکت اس میں سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کی عطا کردہ تھے میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہادیے ہیں در بے بہادیے ہیں اور آقا علیہ السلام کی برکات کا کیا کہنا ہمارے آقا علیہ السلام جس تھوڑے سے پانی کے برطن میں ہاتھ ڈال دیں تو پورا پورا لشکر سہراب ہو جائے وضو کرے اور اپنے مشکیزیں بھرے پانی کے برطن بھرے جانوروں کو پلا دے مگر وہ پانی ختم نہیں ہوتا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو خجوریں دی اور برکت کی دعا دی وہ کھاتے رہے تقسیم کرتے رہے مگر ختم نہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں وہ تھیلی آپ سے گم گئی تھی جو آقا نے عطا فرمائی تھی صدیق اکبر کا دو اور دو ڈائی سال کا تھا بارہ سال سے زائد کا عرصہ فاروق اعظم کا تھا عثمان غنی کا بھی دس سال کے لگ بگ تھا غالبا یہ بیس پچیس سال اس تھیلی تھی اس سے خجوریں کھاتے رہے اور باندتے رہے اللہ اکبر تھاری کمہ میں میرے نبی تھوک مبارک ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے حضور کی برکتوں اور انعائتوں کا شفقتوں کا کیا کیا اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا تھا صحابہ اکرام گروہ در گروہ آتے دس دس آتے جاؤ تو کھاتے جاتے تھے اور تھوڑا سا کھانا سینکڑوں افراد کو کفائد کرتا تھوڑا سا پانی سینکڑوں افراد کو کفائد کرتا دھارے چلتے ہیں آتا کے وہ ہے کترہ تیرا دھارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہیں دریا تیرا کیا شان ہے میرے نبی کی ایک اور واقعہ احمد بن محمد صوفی رحمت اللہ علیہ تین مہینے بیابان میں یہ پھرتے رہے جنگلوں میں پھرتے رہے یہاں تک کہ ان کی جلد بھی پھٹ گئی مدینہ پاک پہنچتے ہیں روزہ رسول پر حاضر دیتے ہیں اور بارگہ رسالت میں سلام کرتے ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مزاری مصطفیٰ میں ساتھ ہی آرام فرمائے ان کو بھی سلام کرتے ہیں سو جاتے خواب میں پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احمد آ گئے ارس کیجئے آقا میں آ گیا یا رسول اللہ بھوکا ہوں آپ کا مہمان آقا علیہ السلام فرمائے ہاتھ کھولو میں نے ہاتھ کھول دی پیارے آقا علیہ السلام نے میرے دونوں ہاتھ درہموں سے بھر دی چاندی کیسے کہتا فرمائے آنکھ کھلی تو دونوں ہاتھوں میں درہم تھے میں نے نان اور فالودہ خرید کر کھایا پھر اسی وقت سہرہ کی طرف چل پا سبحان اللہ اس طرح کے اور بھی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ خواب میں عطا ہوا اور بیداری میں موجود تھا کیونکہ حقیقتاً آتا کیا جا رہا ہے حقیقتاً آتا کیا جا رہا ہے کیونکہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا ارشاد فرمایا کہ شیطان میری شکل میں اختیار نہیں کر سکتا ہے یہ بھی خصوصیت مصطفیہ ہے غصائص مصطفیہ میں سے اور حسن عزار رحمت اللہ علیہ اپنے عشق بر جذبات کا اظہار کرتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ایک بار ہوا نہیں کبھی نہیں کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلے سے پہلے نہ بھی کھائی اور ایک جگہ کہا کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو آقا کو پسند نہیں کہ میری گلی میں آقا کوئی صدا لگائے کیوں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیق لیے راہ گدہ دیکھ رہا ہو تو تلاش رہیں کہ کس کو نماز نہ ہے کس کو نماز نہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیق دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہم تو دیتے ہیں تو جھتاتے ہم تو بھول گیا اور اب وہ دل میں تمنا ہوتی کہ میرا اکرام کرے میری عزت کرے میری آنر کرے مجھے اپنے دعوتوں میں بلائے عزتی مشفوروں میں مجھ سے مشفورہ کر پتا نہیں تجھے میں نے کرز دیا تھا دیا نہیں کرز دیا واپس بھی لینا ہے بھی اور یہ تمنا ہوتی ہے اور میرے آقا علی صلاة و سلام تو اتنا پیار آتا ہے فقیروں پر خود بھیق دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا سبحان اللہ شنامی اہل سنت نے ایک مقام پہ لکھا کہ ہم سے فقیر بھی پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جمع دی جو بار گئے رسالت میں جس نے بستر لگایا ہوئے وہ کیا گھدائی کے لیے جائے گا سبحان اللہ وہاں سے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے بے شک اور دیکھیں کہ یہ عشق بھر جذبات ہیں لیکن خالی جذبات نہیں ہیں یہ جذبات عدیس کی اور بزرگوں کی تشریعات کی روشنی میں بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں وہ کیا تقسیم نہیں کرتے میرے محبوب اللہ کیا نہیں دیتا اللہ ہر چیز دیتا ہے خالی کے ساری چیزوں کا اور سب چیزیں اس کے کرم سے ہوتی ہیں تو اللہ پاک جو جو عطا فرماتا ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کے محبوب بھی سب کچھ عطا کرتے اللہ کی عطا فرماتا ہے اسی طرح کی روایات ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے خزانوں کے چابیاں آتا فرما دی تو خزانوں کے چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں صلی علا صلی علا سلسلی علا سلسلی علا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالی کے کل کل کے یاد یہ یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالی کے کل کل کے یاد یہ ہے سلسلی علا سلسلی علا سلسلی علا رب ہے مردی ملی کے کل کل کے یاد یہ ہے سلسلی علا سلسلی علا صلی اللہ علیہ وسلم سلسلی اللہ علیہ وسلم سو جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہم نے پیش کی ناظرین کو اِنَّا مَعَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُرُتِي اس کی جو شرع لکھی ہے شعر بخاری وفتی شریف العمجدین بہت ہی معنی فروز ہے وہ ہم پیش کرتا ہوں لکھتے ہیں مانا یہ ہوئے کہ مخلوقات میں سے جس کسی کو اب تک جو کچھ ملا یا آئندہ ملے گا ان سب کا دینے والا اللہ ہے اور ان سب کا بانٹنے والا میں ہوں جس طرح اللہ کے مرتی ہونے میں کسی قسم کی کوئی تخصیص جائز نہیں اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسم ہونے میں کسی قسم کی تخصیص جائز نہیں ہم باز کتنی علم دیتے ہیں تو یوں ارے علم بھی عطا فرماتے ہیں حافظہ بھی عطا فرماتے ہیں جانے عطا فرماتے ہیں جنت عطا فرماتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں شفا عطا فرماتے ہیں کیا عطا نہیں فرماتے حضور اللہ کے عطا سے مزید لکھتے ہیں جس طرح تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ عالم کی ہر نوع یعنی قسم ہر فرد خوا وہ فرشتے ہو خوا وہ انسان خوا جن ہو خوا اور کچھ سب کو سب کچھ اللہ کی عطا سے ملا اور ملے گا اسی طرح یہ اعتقاد بھی واجب ہے کہ سب کو بلا استثناء جو کچھ ملا یا ملے گا وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے سے ملا اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کنیم ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی انشاءاللہ علیہ السلام کی عطاوں کا بیان سن رہے ہیں پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا ایک وظیفہ بھی نیران پاکستان سے سنا کرتے ہیں جس عیدی آج کب وظیفہ جو یہ چاہتا ہے کہ زیارت رسول سے مشرف ہو وضو کرے پاک صاف فرش پر دو رکعت نفل اس نیت سے پڑے کہ یا اللہ اس برکت سے مجھے اپنے محبوب کی زیارت کرا پھر ایٹی ٹائم اسی دفعہ یہ درود پڑے پھر اسی مرتبہ سور کوسر پڑے انشاءاللہ ہل کریم زیارت مصطفیٰ سے شرف ہوگا مجھے سور کوسر کی تفسیر آدمی پڑے نا عشق رسول مجھے مار رہے لگے سور عشق رسول کی بھی کسرت ہوگی سبحان اللہ ناظرین آج پیارے آقا علیہ السلام نے جن کو جلوہ دکھایا ان کا سنا حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کو زیارت ہوئی اور ہم نے مدنی پھول بھی سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والوں سے باخبر ہیں کون پڑھڑا ہے کتنا پڑھڑا ہے کہاں پڑھڑا ہے سبحان اللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آ کر مشکل کو شائی فرما دیتے ہیں خوابوں میں آ کر کھانا عطا فرما دیتے ہیں خوابوں میں آ کر در ام و دینار عطا فرماتے اور بیداری پر وہ موجود ہوتا ہے یہ واقعات آج ہم نے سنے اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی سنتوں کا عامل بنائے آپ کا سچا پیروکار بنائے آپ کی سنتوں کا آئینہ دار بنائے آمین بجاہی خواتہ من نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا سرا پا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللیل زلفیں ہیں تیری والشمس ہے چہرہ تیرا